لیکن اکثر دیکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کا جذبہ ہر کسی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کوئی غلط کچھ کام کر رہا ہے تو اس کی وہ اصلاح کرنے کا اس کا جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کھیر خواہ ہوتا ہے دوسرے کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے دوسرے کو صحیح راستے پر لانے والا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا اس کو سمجھانے کا اسلاح کا دعوت کا تو پھر اس کی وجہ سے وہ گلتی کر جاتا ہے وہ کھیر کرنے کی وجہ سے اس میں سے شر پھیل جاتا ہے شر ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اسلاح کیسے کی جائے گی کہ اس کو دعوت کیسے دی جائے گی وہ ہم نہیں سکتے ہم یا تو لوگ جو دعوتی کام کرتے ہیں یا لوگوں کی اسلاح کرتے ہیں ان کو صحیح مذہب صحیح دین پر لانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں یا تو وہ دلائل تو رکھتے ہیں دلائل سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں لیکن وہ دلائل کو رکھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے حق بات ہے لیکن حق بات کو آپ کو طریقہ بھی آنا چاہیے کہ حق بات کو ہم کیسے رکھیں تو حق بات کو رکھنے کا طریقہ بھی تو وہ بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی جب ان کے ہم پڑھیں گے ان کی صیرت پڑھیں گے صحابہ کی صیرت پڑھیں گے تو وہاں سے ہم کو کئی طریقے ملیں گے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی صلاح کیا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک نمونہ ہے سارے طریقے جب ہم نماز کے طریقے ان سے لیتے ہیں روزے کا طریقہ ان سے لیتے ہیں گسل کا پاکی کا اسی طرح وضو کا وہ سارے معاملات ہمارا حولیہ ان جیسا دکھنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ان سے لینا پڑے گا کہ لوگوں کی اسلام کیسے کریں کس طریقے سے ان کو کریں اور وہ اس لیے بھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حضاب سورہ نمبر تیتیس آہ نمبر اکیس میں فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جندگی ہے یہ تمہارے لئے نمونہ ہے بہتر نمونہ ہے تمہارے لئے بہترین یہ ہے اور کیوں اور اللہ کی رسول اللہ صلی 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 اللہ علیہ وسلم کی جندگی تو ہے وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وہی کی جاتی ہے تو گویا ہے جو طریقہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے ملتا ہے آپ کے بات سے ملتا ہے آپ کا سمجھانے کے طریقے سے ملتا ہے سارے معاملات سے ہم کو ملتا ہے تو وہ اللہ کا ہی بتایا ہوا طریقہ ہے تو یہ ہمارے لئے ایک کامل نمونہ بھی ہے اسی طرح جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے سورہ حصر صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے ہم کو لینا پڑیں گے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں بولنے کا طریقہ ہے میں صدہ نہیں سکتا ہوں تو پھر اس کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ پھر وہ اس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو بولے تو اچھی بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے اور انسان کا بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے تو فرمایا تھا ایک حدیث کے اندر کہ جو اگر جبان کی گیارنٹی مجھ کو دے دے اور ایک اور بہتا ہے سرم گاہ کی گیارنٹی مجھ کو دے دے تو گویا کہ جبان ہی سارے اس کی جڑ ہے کیونکہ جبان بھی عادت صحیح کرتا ہے برے الکاب اخلاق اور سب کچھ اس سے جھلکتا ہے کردار اس کا جبان سے جھلکتا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول اللہ صاحب اس کو گیارنٹی بتایا تو اس کا صحیح طریقہ اگر جبان کا نہیں ہوگا اس کا اصلاح کا اخلاق اور یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر کام اس کا بگڑ جاتا ہے تو جب ہم ہر چیز کو قرآن سنت کے طریقے پر لے کہ نماز، روزہ، چلنا، پھرنا ہمارے پرگرام، شادی، بیہا موت، مرن جو بھی ہم سارے کے سارے معاملات اگر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے ہم لیتے ہیں تو ہم کو اسلاح کا طریقہ، دعوت کا طریقہ بھی اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے ہم کو لینا چاہیے